اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین میں کمال الدین سنابلی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اپنا پروگرام لے کر شیطان کے تعلق سے بہت کچھ ہم آپ کے سامنے عرض کر چکے اللہ رب العالمین نے اس چیز کو بھی واضح کر دیا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے اور اللہ نے شیطان کی پیروی کرنے سے بھی منع کیا ساتھی ساتھ اللہ نے ان چیزوں کی بھی وضاحت کر دی کہ جن کے ذریعے شیطان بہکا سکتا ہے جو شیطان کی راہیں ہیں جو شیطان کی قدم ہیں جو شیطان کے راستے ہیں آئیے آئیے اب ہم اس چیز کی وضاحت کریں کہ شیطان کے پیروکار کامیاب ہیں یا ناکام ظاہر ہے جب اللہ رب العالمین نے شیطان کو ہمارا دشمن بتایا ہے تو دشمن کبھی بھی ہماری خیرخواہی نہیں چاہے گا شیطان انسان کا اولاد آدم کا کٹر اور سخت اور کھلا ہوا دشمن ہے لہٰذا وہ دشمن کس طرح اپنے دشمن کی خیرخواہی چاہ سکتا ہے ظاہر ہے وہ انسان سے ایسے ہی کام کروائے گا جو انسان کو خسارے میں ڈالنے والے ہوں وہ انسان کو ایسے ہی چیزوں پر ابھارے گا جو انسان کو تباہی میں ڈالنے والے ہوں جس سے انسان کی زندگی تباہ و برباد ہو جائے جس سے اس کی آخرت بگڑ جائے جس سے وہ اپنے رب کی نافرمانی پر اتر آئے تو آئیے دیکھیں کہ اللہ رب العالمین نے شیطان کی پیروی کرنے والوں کے بارے میں کیا فرمایا ہے اللہ نے شیطان کی پیروی کرنے والوں کو کامیاب بتایا ہے یا ناکام آئیے قرآن کریم کے چند حوالوں سے اس چیز کو معلوم کریں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا سورہ نصہ آیت نمبر ارتیس وَمَنْ يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِيْنًا فَسَاءَ قَرِيْنًا اور شیطان جس کا دوست ہو جائے فَسَاءَ قَرِيْنًا تو وہ کتنا ہی برا دوست ہے وہ کتنا ہی برا ساتھی ہے شیطان اللہ رب العالمین کا باغی اللہ کا نافرمان سرکش جب کوئی شخص اس کا ہم نشی بن جائے جب کوئی شخص اس کا ہم پیالہ ہو جائے جب کوئی شخص اس کے راستے پر چلنے والا ہو جائے اور شیطان کو اپنا دوست بنا لے شیطان کو اپنا رفیق بنا لے وَمَنْ يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِيْنًا فَسَاءَ قَرِيْنًا تو بے شک اس نے بہت ہی برے ساتھی کو چنا ہے بے شک اس نے بہت ہی بدبخت ساتھی کا انتخاب کیا ہے اسی طرح اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيَّمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا سورہ نساء آیت نمبر 119 کہ جو شخص شیطان کی پیروی کرے گا شیطان کے قدموں پر چلے گا اس کے کھیچے ہوئے نقوش جو ہیں اس کے بنائے ہوئے جو راستے ہیں جس کو اس نے پرفرعب کیا ہے جس کو اس نے مزین کیا ہے جو دیکھنے میں بہت بھلے معلوم ہوتے ہیں اگر انسان اس راستے پر چلے گا فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا تو وہ ایک دم کھلہ کھلہ واضح نقصان اٹھائے گا اللہ نے شیطان کی چالوں سے ہمیں واقف کر دیا اور یہ بتا دیا کہ وہ چالیں وہ قدم وہ راستے وہ ہتکنڈے وہ جال دیکھنے میں چاہیں کتنے ہی حسین ہوں کتنے ہی دلفریب ہوں کتنے ہی سرسبز و شاداب ہوں کتنے ہی میٹھے ہوں کتنے ہی ترقیوں کا وعدہ لے کر آئیں لیکن اگر تم نے ان کو اختیار کیا اگر تم شیطان کی چالوں میں آگئے فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا تو تم صرف ناکامی نہیں اٹھاؤگے بلکہ ایسی ناکامی برداشت کروگے ایسا خسارہ برداشت کروگے جو ایک دم کھل لم کھلا ہے جس کا نقصان ایک دم واضح ہے اور اس سے بڑی ناکامی اور اس سے بڑا نقصان اور کیا ہو سکتا ہے کہ انسان ایک رب کو چھوڑ کر شیطان کی پیروی کرنے والا بن جائے اس سے بڑا نقصان کیا ہو سکتا ہے کہ انسان جنت کی نعمتوں سے محروم ہو کر جہنم میں داخل ہو جائے اور جہنم کے عذاب میں مبتلا ہو جائے یہ سب سے بڑی ناکامی ہے قیامت کے دن جو شخص جنت میں داخل کر دیا گیا اور جہنم سے بچا لیا گیا وہ کامیاب ہے وہ بہت بڑا کامیاب ہے اور جو جنت سے ہٹا دیا گیا جنت میں جس کے داخلے پر پابندی لگا دی گئی انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنت ومعواہ النار جنت جس پر حرام کر دی جائے اور جہنم جس کا ٹھکانہ بنا دیا جائے اس کی ناکامی اس کا خسارہ اس کا نقصان ایک دم واضح ہے تو اللہ نے وہی چیز فرمائی جو اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو اپنا دوست بنائے گا وہ بہت زیادہ نقصان واضح نقصان اٹھانے والا ہوگا جو اللہ کی بندگی کو چھوڑ کر جو اللہ کے در کو چھوڑ کر شیطان کے پیچھے چلنے والا بن جائے شیطان کی پیروی کرنے والا بن جائے شیطان کو اپنا ہمنشی بنا لے اپنا رفیق بنا لے اپنا دوست بنا لے اس کی اطاعت کرنے والا بن جائے فقد خسر خسرانم مبینہ بہت ہی واضح خسارہ ہے اس کا کھل لم کھلا خسارہ ہے اللہ نے شیطان کی حقیقت کو ایک اور جگہ واضح کیا اور بتایا کہ اس کی جو تم پیروی کر رہے ہو تو یاد رکھو خسارہ اٹھاؤ گے نقصان اٹھاؤ گے اللہ نے فرمایا وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولَ سورہ فرقان آیت نمبر انتیس فرمایا شیطان دغا دینے والا ہے شیطان انسان کو دغا دینے والا ہے اب آپ سوچئے اور بتائیے غور و فکر کیجئے کہ جس شیطان کے بہکاوے میں آ کر ہم اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کر بیٹھیں اور ہمارا رب اس سے ناراض ہو جائے وہی شیطان موقع پر جب ہم کو دغا دے دے دھوکہ دے دے تو پھر ہم سے بڑا ناکام و نامراد ہم سے بڑا خائب و خاصر قون ہوگا پتہ یہ چلا اس آیت سے بھی کہ شیطان دغا باز ہے شیطان دھوکے باز ہے لہذا شیطان کی پیروی کرنے والے خسارے میں ہیں اور ہمیشہ خسارے میں رہیں گے لہذا شیطان کی پیروی کرنے سے ہمیں بچنا چاہیے اللہ نے ایک دوسرے مقام پر شیطان کی پیروی کرنے والوں کے بارے میں ارشاد فرمایا بے شک شیطان تو اپنے گروہ کو اس لیے دعوت دیتا ہے اس لیے بلاتا ہے تاکہ ان کو جہنم میں داخل کروا دے سورہ فاطر آیت نمبر چھے اس آیت سے پتہ چلا کہ شیطان جو اپنے راستے کی طرف انسانوں کو بلاتا ہے اپنے پیچھے چلنے کی دعوت دیتا ہے ان کو پرفریب نارے اور پرفریب ترقیوں کے وعدے ان سے کرتا ہے ان کے سامنے برائیوں کو اچھا بنا کر پیش کرتا ہے ان کے سامنے اپنے راستے کو مزین کر کے پیش کرتا ہے وہ صرف اس وجہ سے تاکہ وہ ان لوگوں کو جہنم میں داخل کروا دے تاکہ وہ ان کو جہنمی بنا دے اور جنت سے ان کو محروم کروا دے پتہ یہ چلا کہ جو شیطان کی پکار پر لبائی کہتے ہیں جو شیطان کی آواز پر اس کی طرف لپک پڑتے ہیں وہ جہنم میں داخل ہونے والے ہیں ایک دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے شیطان کی اس فطرت کے بارے میں بتایا کہ شیطان انسان سے چاہتا کیا ہے شیطان کا اصل مقصد کیا ہے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا استحوض علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ پھر بالاخر شیطان نے ان پر قابو پا لیا پھر ان کو اللہ کی راہ سے غافل کر دیا ان کو اللہ کی یاد سے بھلا دیا فانساہم ذکر اللہ اولائک حزب الشیطان یہ شیطانی گروہ ہے جو اللہ کی یاد سے غافل ہو جائے جو اللہ کی بندگی سے غافل ہو جائے اور شیطان کے بہکاوے میں آ جائے اولائک حزب الشیطان یہ شیطانی گروہ ہے خبردار شیطانی گروہ خسارہ اٹھانے والا ہے سورہ مجادلہ آیت نمبر انیس اس آیت میں اللہ تعالی نے شیطان کی منشہ بتائی شیطان کی تگو دو کا مقصد بتایا کہ شیطان جو تمہارے پیچھے پڑا ہوا ہے شیطان جو تم کو یہ حسین خواب دکھا رہا ہے اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ تمہیں راہ حق سے جدا کر دے سرات مستقیم جو اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے تم کو دکھایا ہے اپنے نبی کو تم میں بھیج کر جس سرات مستقیم کی نشاندہ ہی کی ہے اور اپنی کتاب قرآن مجید کو نازل کر کے اللہ نے جس سرات مستقیم کو واضح کیا ہے اس سرات مستقیم سے شیطان تمہیں گمراہ کرنا چاہتا ہے اس سرات مستقیم سے شیطان تمہیں ہٹانا چاہتا ہے فَأَنْسَاهُمْ ذِكَرَ اللَّهِ اللہ کی یاد سے تمہیں غافل کرنا چاہتا ہے اللہ نے شیطان کا مقصد بھی بتایا اور ساتھ میں پھر یہ بھی بتایا کہ جو شیطان کی اس چال میں آ جائیں جو شیطان کے اس مقصد کو پورا کر دیں جو شیطان کے اس فریب میں آ جائیں اولائک حزب الشیطان پھر یہ شیطان ہی کا گروہ ہے اس کی پیروی کرنے والے اسی کے گروہ میں سے ہیں اور پھر اللہ نے یہ بھی بتایا کہ شیطانی گروہ جو ہے وہ ناکام ہے نامراد ہے ناظرین یہ تمام دلائل یہ تمام آیات جو ہم نے آپ کے سامنے رکھی ان سے واضح ہوتا ہے کہ انسان کی کامیابی و کامرانی اس میں ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کی فرما برداری کرے انسان کی کامیابی و کامرانی سرات مستقیم پر چلنے میں ہے اللہ چاہی زندگی گزارنے میں ہے نبی چاہی زندگی گزارنے میں ہے جس نے اللہ کا فرمان مانا جس نے رسول علیہ السلام کی دعوت پر لبائی کہا وہ کامیاب و کامران ہو گئے اور جس نے شیطان کی بات پر لبائی کہا شیطان کی باتوں کو قبول کر لیا شیطان کی چالوں میں آ گیا شیطان کے حسین خوابوں میں آ گیا شیطان کے دل فریب ناروں میں آ گیا شیطان کے ہتکنڈوں کا شکار ہو گیا فقط خسرہ خسرہ نہ مبینہ وہ ناکام ہیں وہ نامراد ہیں وہ خائب و خاسر ہیں لہٰذا ایک انسان کو کامیاب ہونے کی کوشش کرنی چاہیے اور کامیابی کا ذریعہ اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی اطاعت و فرمبرداری کرنے میں ہے لہٰذا انسان کو کامیابی و کامرانی سے اگر ہم کنار ہونا ہے تو انہیں شیطانی ہتکنڈوں سے چوکننا رہنا پڑے گا اللہ کی عبادت اللہ کی بندگی اور اللہ نے جن اچھائیوں کی نشاندہ ہی کی ہے ان اچھائیوں پر عمل کرنا پڑے گا اور جن برائیوں کی نشاندہ ہی کی ہے ان برائیوں کو چھوڑنا پڑے گا خود بھی بچنا ہوگا اور اپنے بھائیوں کو بھی بچانا ہوگا تب تو کامیاب ہیں تب تو کامران ہیں ورنہ تو ناکامی ہمارا مقدر بن جائے گی ناظرین ایک اور چیز کی وضاحت کر دوں شیطان جو پوری زندگی انسان کو بہکاتا ہے اس سے مختلف قسم کے وعدے کرتا ہے اس سے ترہ ترہ کے وعدے کرتا ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب اس کے وعدوں پر اعتبار کرتے ہوئے انسان گمراہ ہو جائے جب اس کے وعدوں پر یقین کرتے ہوئے انسان شیطان کے پیچھے چل پڑے تو شیطان یقا یق اس سے مو موڑ لیتا ہے اور کہتا ہے کہ تم میرے پیچھے چلے یہ تمہاری کمی ہے اِذْ قَالَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ قْفُرْ فَلَمَّا كَفْرَ قَالَ إِنِّي بَرِئُمِّنْكَا یہ شیطان کا نعرہ ہے یہ شیطان کی چال ہے کہ شیطان پہلے کفر میں مبتلا کرتا ہے گناہوں میں مبتلا کرتا ہے اور پھر کہتا ہے اِنِّي بَرِئُمِّنْكَا میں تم سے بری ہوں تم نے جو گناہ کیے میں نے تم پر بوجھ نہیں ڈالا میں نے تم پر زبردستی نہیں کی تم نے خود اپنی مرضی سے کی ہے فَلَا تَلُومُنِي وَلُومُواْ أَنفُسَكُنْ لہٰذا اب تم مجھے ملامت مت کرو تم خود اپنے آپ کو ملامت کرو ہائے رہائے یہ کتنی بڑی بدنصیبی اور ناکامی ہوگی کہ جس شیطان کے پیچھے پوری زندگی چلے کوئی انسان جس شیطان کی وجہ سے وہ اپنے رب کو بھول جائے وہی شیطان کل روز محشر کل قیامت کے دن یہ کہہ کر اپنا پلہ جھاڑ لے گا کہ تم کو بھیکانے میں میرا کوئی زور نہیں تھا میں نے تو تم کو پکارا اور تم نے میری پکار پل لبائی کہا اور تم میرے پیچھے چل پڑے فلا تلومونی ولومو انفسکم اب تم مجھے ملامت مت کرو تم اپنے آپ کو ہی ملامت کرو کتنا زیادہ ناکام اور کتنی بڑی بدنصیبی ہوگی ایسے شخص کی اللہ رب العالمین ایسے حالات سے اور شیطان کی پیروی کرنے سے ہمیں محفوظ فرمائے ناظرین اب ایک اور نقطے کی ہم آپ کے سامنے وضاحت کریں گے آپ جانتے ہیں جیسا کہ ہم نے ذکر کیا کہ ابلیس کو قیامت تک کے لیے محلت دی گئی ہے یعنی ابلیس قیامت تک زندہ رہے گا انشاءاللہ ہم آگے ذکر کریں گے کہ ابلیس کے باقی چیلے جو ہیں جو باقی سرکر جنات ان کو موت آتی ہے لیکن ابلیس کو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے محلت دی ہے اس کو قیامت تک موت نہیں آئے گی اللہ نے ابلیس کو قیامت تک کے لیے محلت کیوں دی آئیے اس کی بعض حکمتیں ہم آپ کے سامنے پیش کر دیں کہ اللہ نے شیطان کو قیامت تک کے لیے محلت کیوں دی ہے نمبر ایک بندوں کا امتحان لینا مقصود ہے اللہ تعالیٰ بندوں کا امتحان لینا چاہتا ہے کہ بندے اس کے راستے پر چلتے ہیں یا شیطان کے راستے پر چلتے ہیں اگر شیطان نہ ہوتا اگر ابلیس کی ذریت نہ ہوتی اگر ابلیس کو قیامت تک کے لیے محلت نہ دی جاتی تو اولاد آدم کو پیدا کرنے کا مقصد اولاد آدم کے ذریعے دنیا کو بسانے کا مقصد ہی فوت ہو جاتا اور دنیا کو جو اللہ نے دار الامتحان بنایا ہے وہ مقصد فوت ہو جاتا لہٰذا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی آزمائش کرنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کا امتحان لینا چاہتا ہے اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو قیامت تک کے لیے محلت دی ہے اور اللہ اس چیز کو دیکھنا چاہتا ہے اللہ اس بات کا اظہار کرنا چاہتا ہے کہ میرے بندے میرے بتائے ہوئے راستے پر چلتے ہیں یا شیطان کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے ہیں شیطان نے جو قسم کھائی ہے کہ میں ان کو بہکاؤں گا میرے بندے اس کے بہکاوے میں آتے ہیں یا نہیں اور وہ کون بندے ہیں میرے وہ کون سے نیک بندے ہیں جو میرے راستے پر چلتے ہیں اور وہ کون لوگ ہیں جو شیطان کے راستے پر چلتے ہیں تو ابلیس کو قیامت تک محلت دینے کا مقصد کیا ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے بندوں کا امتحان لینا چاہتا ہے کہ کون اچھا ہے کون برا کون بھلا ہے کون برا کون ایمان والا ہے کون کفر والا ہے کون اللہ پر ایمان لاتا ہے کون رسول پر ایمان لاتا ہے کون قرآن کریم پر ایمان لاتا ہے اور کون ان تمام چیزوں کا انکار کر کے شیطان کی پیروی کرتا ہے تو ایک مقصد تو یہ نمبر دو ابلیس نے جو نیک کام کیے تھے اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کو لمبی زندگی دے رہا ہے ابلیس نے آپ کو پتا ہے آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے اللہ کی بہت زیادہ عبادت اور ریاضت کی ہے اسی عبادت اور ریاضت کی بدولت ابلیس فرشتوں کی صفت تک جا پہنچا تھا تو بعد میں جب اللہ نے حضرت آدم کو پیدا کیا اور اس کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تو ابلیس نے سجدے کا انکار کر دیا اور پھر وہ مردود ٹھیرا تو اس نے جو عبادت اور ریاضت کی تھی اس کے بدلے اللہ تعالیٰ نے اس کو لمبی عمر عنایت فرمائی قیامت تک کے لئے کیونکہ اللہ تعالیٰ نافرمان بندوں کو ڈھیل دیتا ہے اللہ کے جو نیک بندے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی اچھائیوں کا بدلہ دنیا میں بھی عطا فرماتا ہے اور آخرت میں بھی عطا فرمائے گا لیکن اللہ کے جو نافرمان بندے ہیں جو سرکش ہیں جو باغی ہیں اللہ تعالیٰ ان کی بھلائیوں کا بدلہ دنیا ہی میں عطا فرما دیتا ہے ان کو ڈھیل دیتا ہے ان کو محلت دیتا ہے تاکہ قیامت کے دن ان کے پاس کوئی نیکی نہ ہو اور اللہ تعالیٰ ان کی گرفت پوری طرح سے کر لے اللہ تعالیٰ ان کو ایک ساتھ پکڑے تو دوسری چیز یہ کہ شیطان نے جو عبادت اور ریاضت کی تھی جو ایک لمبہ وقفہ لمبہ عرصہ گزارا تھا اللہ کی عبادت کرنے میں اللہ کی ریاضت کرنے میں اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ دینا چاہتا ہے اس کو لمبی عمر دے کر دو مقصد نمبر تین اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ شیطان اپنے مقصد میں کس حد تک کامیاب ہوا کیونکہ شیطان نے وعدہ کیا تھا اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے لعنہ اللہ اللہ نے اس شیطان پر لعنت کی وقال لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ النَّصِيبًا مَفْرُوضًا وَلَأُذِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ میں تیرے بندوں میں سے اپنا حصہ حاصل کروں گا اور ان کو ضرور بزرور گمرہ کروں گا وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ اور ان کو آرزوں میں رکھوں گا ان کو تمناوں میں رکھوں گا ان کے آرزوں کے ذریعے ان کو بہکاؤں گا ان کو پرفرے بنارے دے کر ان کو حسین و خوبصورت دنیا دکھا کر ان کو بہکانے کی کوشش کروں گا سورہ نسا آیت نمبر ایک سو اٹھارہ اور آیت نمبر ایک سو انیس تو اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ شیطان نے جو یہ وعدہ کیا ہے کہ میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا اس میں ابلیس کہاں تک کامیاب ہوتا ہے اور میرے نیک بندے اس کی چالوں سے کس طرح سے الگ ہوتے ہیں اور وہ کون سرکش انسان ہے جو شیطان کی چالوں میں آ جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو قیامت تک کیلئے محلت کیوں دی ہے تو میں نے تین حکمتیں بیان کی کہ اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو قیامت تک کیلئے محلت کیوں دی ہے ناظرین آج کا ہمارا وقت یہیں پر ختم ہوا انشاءاللہ اسی پروگرام کو لے کر پھر آپ سے ملاقات ہوگی تب تک اپنا خیال لکھئے دیکھتے رہیے آئی پلس ٹی وی بہتر زندگی کے لیے وصلہ اللہ تعالیٰ على رسول خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمت کا یا رحم الرحمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ